السلام علیکم نوول کریشن کے پلیٹ فارم پر میری کہانی کے لسنرز اور ڈویٹرز آپ سب کیسے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پر امیت ہوں کہ آپ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ یا سنگر دنیا کے جس کونے میں جہاں کہیں بھی آباد ہوں گے آپ پر خوش ہوں گے شاتھ ہوں گے آباد ہوں گے آپ لوگ نہ صرف اپنا بلکہ اپنی فیملیز کا بھرکور خیال رکھ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا کرے ہم سب کی مشکلات کو دور کرے تو آج ہم سب ملکہ نوول کریشن کے پلیٹ فارم پر پڑھیں گے بھی اور سنیں گے بھی سلفائٹ نور راجبود کا لکھا ہوا ایک خوبصورت نوول آئیے شروع کرتے ہیں تو بابا آپ ان کی مدد کریں نا قسمت نے آپ کو دوسرا موقع دیا ہے اسے مت گوائے ماہی کی بات میں سیتھ ہمدان کو چھنکا دیا تھا جبکہ ماہی جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی اس کے بابا نے کتنے سال اکیلے گزار دیئے تھے صرف ماہی کی وجہ سے وہ پہلی محبت کو آج بھی اپنے دل میں بسائے بیٹھے تھے یہ قدرتی عمر ہے انسان اپنی پہلی محبت کو چاہ کر بھی پھول نہیں سکتا وہ گلے کا توک بن کر ہمیشہ ساتھ رہتی ہے ہر ہر لمحے اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے یہ ایک خالص جذبہ ہے جسے چاہ کے بھی ہم بھلا نہیں سکتے پہلے محبت پرانے مقدمے کی طرح ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے نہ انسان باعزت بری ہوتا ہے اور محبت نہ ملنے کا دکھ ماہی سے بہتر کون جانتا تھا محبت جن سے ہوتی ہے انہیں کھونے کا ڈر ہر وقت دامن گیر رہتا ہے یقین کی آخری منزل پر آ کر بھی کوئی جذبہ کوئی شک کوئی اندیشہ بہت بے چین رہتا ہے محبت جن سے ہوتی ہے انہیں کھونے کا ڈر ہر وقت دامن گیر رہتا ہے کہیں یہ وصل کے لمحے بدل جائیں نافرکت میں کہیں یہ قرب کی گھڑیاں جدائی میں نہ ڈھل جائیں کہیں ایسا نہ کہ کوئی اس کو بدگوما کر دے کہیں ایسا نہ ہو وہ مہربان آنکھیں بدل جائیں کہیں ایسا نہ ہو یہ گرم جوشی سرد پڑ جائے تپا کے جان سے ملنے کی روش یہ خفستہ ہو جائے ادائے دل برانہ بے روخی کا روپ دھارے اور دل کا درد بن جائے محبت جن سے ہوتی ہے انہیں کھونے کا ڈر ہر وقت دامن گیر رہتا ہے کبھی محفل میں سب کے سامنے وہ احتیاطن بھی نظریں چُرا جائے تو دل پر چوٹ لگتی ہے آنسوں کامییں برستا ہے کبھی مصروفیت میں فون کی گھنٹی کا وہ نوٹس نہ لے اور رابطے کا سلسلہ موقوف ہو جائے دھڑک اٹھتا ہے دل کیا جانیے کیا ہو گیا اس کو سوچوں میں کمی کیوں آ گئی کیوں اس کی جانب ایک سر ناٹا سا چھایا ہے جو اپنا اس قدر اپنا تھا آخر کیوں پر آیا ہے محبت جن سے ہوتی ہے انہیں کھونے کا ڈر ہر وقت دامنگیر رہتا ہے محبت جن سے ہوتی ہے سنو آرجے تم نے دوبارہ میس امہ ہانم کو تنگ تو نہیں کیا ہشام لیپ ٹوپ کی سکرین پر نصر آنے والے آرجے سے پوچھ رہا تھا ہشام کی بات سن کر وہ چونکا تھا کیا بات ہے شامو کا کا ویسے تو تمہیں لڑکیوں کے نام یاد نہیں رہتے اور میس امہ ہانم تمہارے بڑی یاد ہے آرجی شرارت سے کہہ رہا تھا کیونکہ میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں بتاؤ تنگ تو نہیں کیا نا ہشام کو نہ جانے کیوں فکر ہو رہی تھی وہ اتنے دنوں سے پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن ہمت نہیں ہوئی وہ جانتا تھا کہ آرجے کتنا چالاگ ہے نہیں تنگ نہیں کیا بس بھگا دیا ایک چھوٹا سا ڈراما کر کے کیسا ڈراما ہشام چونکا پھر کبھی بتاؤں گا شامو کا کا مجھے ابھی کچھ کام ہے اس سے پہلے ہشام کچھ کہتا وہ آف لائن جا چکا تھا پتہ نہیں اب اس نے کیا کیا ہوگا اس مصہوم کے ساتھ ہشام کو فکر ہو رہی تھی لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا آرجے اپنی نئی ویڈیو جو اس نے اپلوڈ کی تھی انہیں چیک کر رہا تھا پچھلے ایک ہفتے سے ایک نئی فولور اس کی ویڈیو پر ری ایکٹ کر رہی تھی اور تعریف الگ وہ کبھی کسی کے کمنٹس نہیں پڑتا تھا البتہ کبھی کبھی کچھ چیزیں اس کو مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی اس نے ہی لڑکی رحمہ کی طرف سے میسیج آیا تھا آرجے نے اس کے ٹائپ کیے گے میسیج کو سکین کیا تھا اور پھر بلا اختیار ہی وہ ہستیا تھا وہ ایک سیکنڈ کے اندر اس حقیقت سے روشناس کرا گیا تھا وہ بربڑایا تھا جبکہ دوسری جانب شالنی اس کا میسیج پڑھ کر حیران و پریشان رہ گئی تھی وہ انسان تھا یا کوئی جادوگر اسے بے وقوف بنانا واقعی ناممکن تھا وہ کچھ دیر شوق چھ رہی تھی اور پھر زیرے لگ مسکر آ دی تھی اس کا انتحاف سو فیصد دروس تھا اس سے پہلے کہ یہ آنسوں کے ہی حجرت کر لیں آ کسی روز تیرے غم کی زیافت کر لیں اس نے جاتے ہوئے پرسے میں یہی بولا تھا اب یہ بہتر ہے کہ یادو پہ کنات کر لیں گاؤں سب ہار کے ہم جو کبھی واپس لوٹیں کیا ہی اچھا ہو اگر تیری زیارت کر لیں تو کہیں ہم کو ملے تو لپٹ کر تجھ سے اتنا پھر روئیں کے ضائع یہ بسارت کر لیں کام اٹھتا ہوں میں اب دیکھ کے ہستے چہرے لوگ یہ بھی نامحبت کے ہماقت کر لیں اس محبت پر بھی تم نے جو ستم ڈھائے ہیں آئین ممکن ہے کہ ہم تم سے عداوت کر لیں پھانم پچھلے دو دنوں سے اکیڈمی نہیں گئی تھی بہار اس کی جان نہیں چھوڑ رہا تھا اسے ڈر تھا کہ اگر وہ اکیڈمی جائے گی تو محروف اسے سوال کرے گی موبائل پر آنے والی ہر کول پر وہ ڈر جاتی تھی اسے لگتا تھا کہ ابھی پرنسپل کا فون آئے گا اور پھر اس کی انسلٹ ہوگی ابھی بھی موبائل پر ہونے والی بپ پہ وہ گبر آ گئی تھی لیکن پھر نمبر اور میسیج دیکھ کر وہ چونکی تھی ایک ناغواری اس کے چہرے پر پھیل گئی تھی یہ شخص میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا وہ روحانسی ہوئی تھی بہت کچھ تھا جو وہ کہنا چاہتی تھی بہت کچھ تھا جو وہ بتانا چاہتی تھی لیکن اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اپنے احساسات کو کس سے شیئر کرے محروس سے اس کی بہت اچھی دوستی تھی اس کے برعکس وہ اس سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ پاتی تھی تھکھار کر اس نے میسیج ڈیلیٹ کیا تھا مجھے نمبر تبدیل کر لینا چاہیے آخر وہ اس آخری نتیجے پر پہنچی تھی اس کی نمازیں لمبی ہوتی جا رہی تھی گڑ گڑا کر وہ ناجانے کیا مانگتی تھی ایک ٹر نے اس کے دل میں ٹیرہ ڈال لیا تھا اس نے دوبارہ اکیڈمی جانا شروع کر دیا تھا نہ محرو نے کوئی بات کی تھی نہ پرنسپل کا فون آیا تھا اور نہ آر جے نے کوئی پیش رفت کی تھی دیرے دیرے وہ بھی اسے مزاق سمجھ کر بھولنے لگی تھی یہ تمہاری سیلری ہے ہانی اسمارہ آپی نے بھیجی ہے تم بینہ پرنسپل سے ملے واپس آگئی تھی محرو نے ہانی کی امانت اسے دی تھی جس پر ہانی نے شکر ادا کیا تھا کہ سب نورمل تھا سب ٹھیک تھا پچھلے کچھ دنوں سے اسے انجانے نمبر کول آ رہی تھی جسے وہ جان بوجھ کر نہیں پک کر رہی تھی مہم میری بات سنیں میں حفظہ ہوں پلیس مہم اس کا میسیج پڑھنے کے بعد تو ہانم کا دماغ گھوما تھا اس نے موبائل ہی بند کر دیا تھا اور اب پھر کسی اور نمبر سے فون آ رہا تھا اٹھا لو نہ ہانی کس کا فون ہے محرو کی بات پر وہ چونکی تھی پتہ نہیں ہانم کا موچ خراب ہوا تھا یار پوچھ تو لو ایک بار محرو کے اسرار کرنے پر ہانم نے کول رسیف کی تھی مہم پلیس میری بات سن لے پلیس فون مط بند کیجئے گا پلیس مہم حفظہ منتیں کر رہی تھی حفظہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہانم نے دو ٹوک جواب دیا تھا نہ کریں بات لیکن میری سن لے پلیس وہ رہان نے مزاگ کیا تھا میم پرینک اس نے مجھے ایموشنلی بلیک میل کیا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانے تو وہ کسی سے بھی یہ کام کروالے گا اور پھر شاید سب کو یہ بات پتہ چل جائے اس نے مجھے اس لیے کہا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی چونکہ آپ مجھے عزید ہیں وہ آخری بات کہتے پر رو دی تھی اٹھ سوکے حفظہ کوئی بات نہیں آپ بھی بھول جاؤ اس بات کو ہانم نے گہرا سانس لیا تھا پکا آپ ناراض تو نہیں ہے نا آپ نہیں میں ناراض نہیں ہوں پھر بات ہوگی وہ اس کا جواب سنے بینہ فون بند کر چکی تھی دل سے ایک بوجھ سا اتر گیا تھا ایک ڈر جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ سب ٹراما تھا کیا ہوا ہانی مہرون نے جو اسے غور سے دیکھ رہی تھی اس کے فون بند کرنے پر پوچھا تھا کچھ نہیں بس کولیج کا ایک مسئلہ تھا وہ خوش دلی سے مسکرہ دی واقعی حفظہ نے اسے بہت بڑے صدمے سے باہر نکال دیا تھا ہانم اب اپنے آپ کو بہت حلقہ پھلکہ محسوس کر رہی تھی سٹیڈیم لوگوں کے حجوم سے بھرا پڑا تھا ہر طرف نوجوان لڑکے لڑکیاں اس کے انتظار میں تھے ہر ایک کی زبان پر بس آرچے تھا رات کے اندھیرے میں بھی رنگ و رنگی روشنیوں نے سٹیڈیم کے درمیان بنی سٹیج کو منور کیا ہوا تھا وہ پروفیشنل سنگر نہیں تھا اور نہ کسی کے لیے گاتا تھا البتہ اس کے فین ڈیمانٹ کرتے تھے اس سے سننے کی اور وہ ایک دن فائنل کر دیتا تھا اسی دن دیکھنے اور سننے والوں کا حجوم جمع ہو جاتا تھا چینی مارٹن سے اس کی دوستی سوشل میڈیا پر ہوئی تھی وہ برطانیہ سے تعلق رکھتی تھی تیس سالہ جینی کے ہی سے بھی تیس سال کی نہیں لگتی تھی وہ ایک پروفیشنل سنگر تھی جس کی آواز نہائی تلکش تھی البتہ جب سے اس نے آر جے کی آواز سنی تھی وہ حیران رہ گئی تھی اور اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ آر جے کے ساتھ سنگن کرے اور آج وہ آ رہی تھی آر جے کے ساتھ وہ دونوں ایک ساتھ دھماکہ کرنے والے تھے انتہائی سخت سکوچی کے اندر ان کی گاڑیاں آگے پیچھے سٹیڈیم میں داہل ہوئی تھی اور کچھ دیر بعد میڈیا کیمرو کی چمک اور لوگوں کی زبردست ہوتنگ میں وہ سٹیج کی طرف بھڑے تھے رات تقریباً دو بجے شو ختم ہوگا اور اس کے بعد جانی کی خواہش پر وہ دونوں واپس ہوتل جائیں گے جانی کی یہ خواہش آج جے لازمی پوری کرے گا ایک بار وہ دونوں ہوتل پہنچ جائیں پھر ہمارا کام آسان ہو جائے گا وہ پروجیکٹر کے سامنے کھڑی بتا رہی تھی سکین پر سٹیڈیم کے اندر باہری سٹیڈیم سے ہوتل تک اور ہوتل کے اندر تک ہر چیز کا نقشہ تھا اور دوسری سکین پر سٹیڈیم کی ویڈیو نظر آ رہی تھی نیان رہے اس پر پلان فیل نہیں ہونا چاہیے بوس نے سخت تنبیہ کی تھی لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا جانی اور آر جے دونوں سیاہ رنگ کے کپڑوں میں تھے جانی نے گھٹنوں تک آتے شوٹ کپڑے پہن رکھے تھے جبکہ آر جے گھٹنوں سے پھٹی جینز پہنے جس کی بلیک چیکچ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی ربر بینڈ سے بالوں کو پیچھے کی جانب کیے گلے اور بازوں میں لٹکتے بینڈز جن پہ آر جے واضح لکھا چمک رہا تھا وہ دونوں عوان کی توجہ کا مرکز بنے تھے گٹار ہاتھ میں پکڑے وہ سٹیج پر چھول رہا تھا جانی اس سے دس سال بڑی تھی اور تھی بھی برطانیہ سے لیکن آر جے کہیں سے بھی نہ اس سے متاثر نظر آ رہا تھا اور نہ ہی وہ خوف کا شکار تھا اس کا اعتماد دیکھنے لائق تھا جینی نے گانا شروع کیا تھا آر جے اپنی تلسماتی آواز سے ایک بار پھر سہر پھونک رہا تھا لوگ دیوانوں کی طرح انہیں سن رہے تھے ہر شام جیس فلیچ میں رہتا تھا اس عمارت میں زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی جو برسوں سے وہاں رہ رہے تھے اس عمارت بلڈنگ کے سب سے آپری فلیچ کو وہاں موجود لوگوں نے مسجد کا نام دیا ہوا تھا جہاں وہ لوگ عبادت کرتے تھے آر جے نے ہشام کو بتایا تھا کہ آج اس کا شو تھا وہ دیکھنا چاہتا تھا تب ہی اسے چھوٹے بابا سائی حیدر جبیل کا فون آیا تھا دیکھ رہے ہو تم اپنے لارڈلے کے کام ایک سید گرانے سے ہو کر وہ انگریزوں کے ساتھ مل کر کیسے کام کر رہا ہے کیا مو دکھاؤں گا میں کل کو اگر آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اس کے متعلق سوال پوچھ لیا کیا میں مو دکھاؤں گا اگر اس اس ذات نے جس پر میری جان قربان اگر اس نے پوچھ لیا کہ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کی تھی بتاؤ کیا جواب دوں گا میں وہ ہشام سے پوچھ رہے تھے جبکہ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اگر اس سے پوچھ لیا گیا تو وہ کیا جواب دے گا چھوٹے سائیں اپنا غصہ نکال کر فون بند کر چکے تھے ہشام نے ٹی وی لگایا تھا اسے اچھی طرح پتا تھا کہ آر جے کا شوکر کس چینل پر براہ راست دکھایا جانا تھا جیسے ہی ہشام کی نظر سکرین پر پڑی تھی اس کے چہرے پر واضح ناغواری سی پھیل گئی تھی جینی آر جے کے گلے میں باہیں جالے کھڑی تھی جبکہ عوام ہوتنگ کر کر کے پاگل ہو چکی تھی ہشام نے فوراں غصے سے ٹی وی بند کیا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آر جے کا کیا کرے مجھے یہ چڑے لار جے کے ساتھ ذرا اچھی نہیں لگ رہی ہے جواد نے مو بنا کر پاس بیٹھی ماہم سے کہا تھا تم اسے مت دیکھو بس آر جے کو دیکھو نا ماہم نے مسئلہ کا حال پیش کیا تھا اچانک خانم کمرے میں داہل ہوئی تھی رات کے دس بج رہے تھے اور وہ دونوں ٹی وی پر نظریں جمائی بیٹھے تھے یہ کیا دیکھ رہے ہو تم لوگ خانم کی نظر اچانک سکین پر پڑی تھی اور وہ دنگ رہ گئی تھی اس نے آرچے کو نہیں پہچانا تھا کیونکہ اس کا چہرہ کیمرے کے بلکل سامنے نہیں تھا بند کرو یہ بےہودہ چیزیں دیکھنا وہ تقریباً چیخی تھی بس آپ ہی توڑا سا توڑا سا رہ گیا پھر خود ہی بھنگ کر دیں گے جواد نے ٹانگ اٹکائی تھی میں امی کو بلاتی ہوں وہ خود آ کر دیکھ لیں گی کہ تم لوگ کیا گھٹیا چیزیں دیکھتے ہو وہ پر پڑاتی باہر نکل گئی تھی جبکہ ماں ہم جواد دونوں نے شکر اتا کیا تھا i am so lonely broken angel i am so lonely listen to my heart one and only broken angel come and save me before i fall apart دنیا و مافیا سے بے گانا وہ دونوں اپنی اپنی دون میں گائے جا رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے وضو کیے گے چہرے پر ابھی بھی پانی کی کچھ بوندے چمک رہی تھی پیرس میں عشاء کا وقت تھا ہشام نماز پر نہیں آیا تھا لیکن اس سے پہلے وہ ازان دیتا تھا خود ہی جب بھی اسے وقت ملتا تھا وہ لازمی یہ کام خود کرتا تھا مسجد میں سپیکر نہیں لگا ہوا تھا البتہ جتنے بھی مسلمان فاندان وہاں رہتے تھے ان کے فلیٹ میں آٹومیٹک ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے ازان کی آواز گون چاہتی تھی ہیا للفلا ہیا للفلا آو وہ کامیابی کی طرف بلا رہا تھا ہے کوئی جو اس رب کے بلاوے پہ لب بیک کہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے شاہوں کا سربراہ ہے پہاڑوں سے بلند دریاؤں کے پانی سے تیز ہوا اور روشنی جس کے قبضے میں ہے لیکن نہ اس رب کریم کی آج سی تو دیکھو وہ دن میں پانچ وقت اپنے پاس بلاتا ہے اور ہماری اوقات کیا ہے فقط ایک گندے پانی کے چند قطرے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ سورہ المومن وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے متی سے پیدا کیا پھر نطفہ بنا کر پھر لو تھڑا بنا کر پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو پھر بھوڑے سکس سیون ہو جاتے ہو اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو اور تاکہ تم سمجھو لیکن وہ اتنا مہربان اور رحیم اور کریم ہے جس کی اجازت کے بینہ ایک چڑھیا پر نہیں ہلا سکتی ایک درخت پتہ نہیں ہلا سکتا مگر اپنے بندوں کے بار بار نہ آنے پر اپنا بلاوہ ترخت نہیں کرتا ہم پہ رزق بند نہیں کرتا پھر سے پکارتا ہے ہے کوئی جو آئے کوئی جو مانگے کوئی گدہ جو آواز لگائے ہے کوئی مفلس جو مفلسی میں مجھے سجدہ کرے کوئی نیند ترک کر کے سجدہ ریس ہو کوئی بخشش مانگنے والا ہے کوئی توبہ کرنے والا آؤ آؤ تمہارا رب تمہیں خود پکار رہا ہے ہاں وہی رب جس کے قبضے میں تمہاری جان وہی تم ناچار لوگوں کو تمہیں تمہاری ہی کامیابی کے لیے پکار رہا ہے کون جانتا تھا پیرس میں رہنے والا انگلیش میں پی ایچ ڈی کرنے والا شخص ایسا تھا چھوٹی سی مسجد میں سادے کپڑے پہنے لوگوں کو کامیابی کی طرف بلاتا وہ شخص ہزاروں کے مجمع میں دارت وصول کرتے آرجے سے کہیں بہتر لگ رہا تھا نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے یا اللہ رہان چبیل کو ہدایت تھے یا اللہ پاک اس کی حفاظت فرما اور آج بھی سب سے پہلے اس نے آرجے کے لیے ہی سب کچھ مانگا تھا آج میں انجل سے اپنے دل کی بات کہہ کر ہی دھم لوں گا میڈی نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہاں تھا تم سے نہیں ہوگا میڈی البریٹ صاف کو تھا تم جلتے ہی رہنا دیکھنا آج میں یہ کام ضرور پورا کروں گا میڈی کافی پور جوش تھا ریسٹورنٹ میں اس کی ٹیوٹی چار بجے شروع ہوتی تھی وہ تین بجے وہاں موجود تھا میڈی اس ریسٹورنٹ میں پارٹ ٹائم بیٹھا کا کام کرتا تھا وہ آگئی ہے میڈی جاؤ اور فتح کر لو البریٹ نے میڈی کو اکس آیا تھا انجل اپنی محسوس جگہ پر بیٹھی تھی جاؤ ابو البریٹ نے کشم کش کا شکار کھڑی میڈی سے کہا تھا اچھا اچھا جا رہا ہوں میڈی نے خود کو تسلی دی تھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا تھا انجل کی طرف پڑھا تھا کیسی ہو انجل وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا انجل نے اسے گھوری سے نوازا تھا کچھ بات کرنی تھی میڈی نے اس کے گھورنے پر سنبھل کر کہا تھا بولو سرد سا لہجہ تھا وہ میں میڈی کا گلہ خوشک ہو گیا تھا اس نے میز پر اکھا پانی کا گلاس اٹھا کر پیا تھا انجل اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی کیا میں بولوں اب will you marry me میڈی نے آنکھیں بند کر کے کہا تھا اس کا سانس اٹھکا ہوا تھا انجل اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی اور پھر میڈی کی حالت دیکھ کر بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی ہنسی ضبط نہیں کر پائی تھی وہ ہنسی تھی اور ہنسی چلی گئی تھی اس میں ہسنے والی کیا بات ہے انجل میڈی کو برا محسوس ہو رہا تھا تم پاگل ہو گئے ہو میڈی اب میری پیچھے مت آنا انجل نے ہستے ہوئے کہا تھا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل گئی تھی جواب نہیں دیا میڈی کا مو بن گیا تھا وہ بیچارہ اداس ہو گیا تھا رات گیارہ بجے کا ٹائم تھا میڈی ریسٹورنٹ سے فارق ہو کر اب گھر کی طرف جا رہا تھا اچانک اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے وہ ایک نازک دل کا لڑکا تھا وہ ایک دم گھبرا گیا تھا ایک تو بار پیچھے مڑ کر دیکھنے کے بعد اب اس نے اپنی رفتار تیز کر دی تھی جب اچانک کوئی آندھی توفان کی طرح آیا تھا اس کے سار اور چہرے کو جیکٹ سے ٹھانپنے کے بعد مکی اور گھونسوں کی خوب بارش کی گئی تھی اس پر کون ہو تم؟ چھوڑ دو مجھے کیوں مار رہے ہو؟ بتاؤ مجھے وہ چیخ رہا تھا میری انجل کو پرپوس کرتے ہو خبردار جو آندہ اس کے آس پاس بھی نظر آئے تو مارنے والے نے ارتو زبان میں کہا تھا میڈی کو صرف لاز انجل سمجھ آیا تھا اور کچھ بھی نہیں تو چار گھونسے اس کے پیٹھ میں مارنے اور اپنی بھڑاس نکالنے کے بعد اب وہ رات کی اندھیرے میں رفو چکر ہو گیا تھا جبکہ میڈی نے جس کی حالت بری ہو گئی تھی مشکل سے اپنے چہرے سے جیکٹ اتاری تھی اور پھر بنا آگے پیچھے دیکھے گھر کی طرف دور لگا دی تھی شو ختم ہو چکا تھا اب وہ لوگ واپس جا رہے تھے آرجے جینی کو چھوڑنے ہوتل جا رہا تھا ان کی گاڑی کے آگے اور پیچھے بھی گاڑیاں گامزن تھی جن میں جینی کی پوری ٹیم تھی آج کے شو کے بعد آرجے کی فین فالنگ دگنی بڑھ گئی تھی وہ دونوں گاڑی کی پچھلی سیج پر بیٹھے تھے جینی کافی تھکی نظر آ رہی البتہ نیند آرجے کے آس پاس بھی نہیں پھٹکی تھی اسے اس وقت نیند آتی ہی نہیں تھی جینی آرجے سے چھپکی بیٹھی تھی اسے کوفت ہو رہی تھی اچانک آرجے کی نظر سامنے لگے میرر سے جھانکے ڈرائیور پر پڑی تھی وہ ایک دم چونکا تھا جو ڈرائیور انہیں لے کر آیا تھا وہ کوئی اور تھا وہ آنکھوں سے پہچان گیا کہ ڈرائیور بدل چکا ہے آرجے کو کسی گڑھ بڑھ کا احساس ہوا تھا کیا ہوا بی بی جینی نے اس کے چہرے کا روح اپنی طرف کیا تھا آرجے کی نظر اس کے گلے میں لٹکے ڈائیمنٹ کے نیکلس پر پڑی تھی اس کی آنکھیں سکڑی تھی اور پھر وہ شوکٹ رہ گیا تھا اسے لوکٹ کے اندر مایکرو کیم نظر آ گیا تھا اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اس کے موبائل نے چنگاننا شروع کیا تھا مکی کی کول تھی ہیلو آرجے کہاں ہو تم میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے مکی کی گھوٹی گھوٹی سی آواز ابری تھی گھڑی روکو آرجے نے کہا تھا کیا ہوا صاحب آگے بیٹھے ڈرائیور نے پوچھا تھا میں نے کہا گھڑی روکو وہ چل لائیا تھا جینی ڈرکر اس سے الگ ہوئی تھی ڈرائیور نے گھڑی ایک جھٹکے سے روکی تھی آرجے بینا کچھ کہے گاڑی سے باہر نکل گیا تھا آرجے کی گاڑی کے پیچھے جو گاڑیاں تھی وہ بھی ایک جھٹکے سے روکی تھی جینی اور ڈرائیور دونوں مو کھولے حیرت سے دور جاتے آرجے کو دیکھ رہے تھے وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے اور نہ اب روک سکتے تھے وہ اپنی مرضی سے ان کے ساتھ جاتا تو الگ بات تھی ڈرائیور نے گھوٹ کر جینی کو دیکھا تھا میرا کوئی قصور نہیں میں نے کچھ نہیں کیا اسے کوئی شک نہیں ہونے دیا جینی اس کے گھونے پر منمن آئی تھی جبکہ ڈرائیور نے غصے سے گاڑی آگے بڑھا دی تھی ایسا نہیں ہو سکتا ہم اپنی منزل کے اتنا قریب آ کر یوں خالی ہاتھ نہیں رہ سکتے وہ جو کوئی بھی تھا شدید غصے سے چلا رہا تھا کمرے میں پڑے کمپیوٹر سسٹم اور کیمرو کو اس نے اٹھا اٹھا کر نیچے پٹک دیا تھا بوس جینی نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ہوتل پہنچنے ہی والا تھا پھر اچانک کیا اچانک بوس نے اس لڑکی کو مو سے دبوچا تھا مجھے وہ لڑکا ہر حال میں چاہیے آئین موقع پر اسے کیا معلوم ہوا تھا اسے کس کی کول آئی تھی جو وہ گاڑی سے اتر گیا بتاؤں مجھے کون ہے غدار بوس کا غصے اور صدمے سے برا حال ہوا پڑا تھا دفع ہو جاؤں میری نظروں کے سامنے سے جاؤ وہ اس کے چینے پر لڑکی گھورا کر کمرے سے باہر بھاگی تھی آرجے وہ ایک بار پھر پوری کوشش سے چل لائیا تھا ہیلو آرجے تم کہاں ہو ابھی تک ہسپٹل نہیں پہنچے میرا اتنا بورا ایکسیڈنٹ ہوا ہے گاڑی الٹ گئی تھی اور میں جیسے ہی آرجے نے دوبارہ فون اٹھایا تھا مکی ایک بار پھر سے شروع ہو گیا تھا پکواث بند کرو مکی اور یہ ڈراما کیوں کر رہے ہو تم اس کا دماغ پہلے ہی گھوما ہوا تھا اور اوپر سے مکی کا ڈراما اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کون سا ڈراما مکی سنبھل کر بولا تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہے نا ہاں ہوا تو ہے ہائے میری ٹانگ بہت درد ہو رہا ہے مکی کا راہ رہا تھا اچھا آرجے نے اچھا پر زور دیا گاڑی الٹ گئے اور تم ملٹی گاڑی میں الٹے لٹکے مجھے فون پر آرام سے بتا رہے ہو کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے واہ آرجے کو اتنا سٹوپڈ سمجھا ہے اس نے تنزیہ کہا نہیں وہ وہ میں تو مکی سٹ پٹا گیا تھا اس سے کوئی بہانہ نہیں بان رہا تھا جلدی مرو گھر میں انتظار کر رہا ہوں آرجے نے کہتے ہوئے فون بند کیا تھا پانچ منٹ بعد مکی اوپر سے نیچے آیا تھا آرجے نے اسے گھوری سے نوازا تھا وہ گھر میں بیٹھا ایکسیڈنٹ کا ناٹر کر رہا تھا چھوڑھائے جینی کو مکی نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے خباست تھے ہنستے ہوئے پوچھا تھا مو بند رکھو اپنا آرجے نے سوفے سے کشن اٹھا کر مکی کے مو پر مارا تھا نشانہ پکا تھا کشن سیدھا اس کے مو پر لگا تھا یار میری کوئی گلتی نہیں ہے مجھے حشام بھائی نے کہا تھا کہ ایکسیڈنٹ کا ناٹر کرو تاکہ تم واپس آ جاؤ لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے تم سچ میں کیسے آ گئے مکی کو واقعی حیرت ہو رہی تھی وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ آرجے کا دماغ کتنا تیز چلتا ہے وہ ایک سیکنڈ سے پہلے اس کا ڈراما پکڑ لے گا لیکن پھر بھی اس نے کوشش کی تھی بس میری مرضی آرجے نے بیزاری سے کہا تھا وہ ہشام بھائی چاہتا تھا کہ تم جینی کے ساتھ رات نہ گزارو مکی نے ڈرتے ڈرتے بتایا تھا اس شامو کی تو اور تم میرے دوست ہو یا اس کے آرجے نے دوسرا کشن اٹھا کر مارا تھا اسے یار مار کیوں رہے ہو میں نے بس ہشام بھائی کی بات مانی ہے پہلی دفعہ مکی اچھلا تھا جبکہ آرجے نے کوئی جواب نہیں دیا تھا وہ اب دو انگلیوں اور ایک انگوٹے کی مدد سے اپنی کن پٹھیوں کو مسل رہا تھا اسے پچھلے کچھ دنوں میں بار بار محسوس ہوا تھا کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اس کی چھٹی حص نے اسے کئی بات چکرنا کیا تھا لیکن آج تو حد ہی ہو گئی آخر جینی کس کے کہنے پر پاکستان مجھ سے ملنے آئی تھی وہ سوچ رہا تھا لیکن میں واپس کیوں آ گیا میں وہاں جا کر بھی تو پتہ لگا سکتا تھا نا لیکن شاید وہ نہیں جانتا کہ ہشام جبیل کی دعا اسے کتنے بڑے نقصان سے واپس بچا کر لائی تھی نہ صرف نقصان بلکہ گناہ سے بھی توبہ توبہ کیسا زمانہ آ گیا ہے آج کل تو بیٹیوں پر ذرا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا زبیدہ آپا نے مو چڑھا کر پاس بیٹھی آسیا بیگم سے کہا تھا کیا ہوا زبیدہ آپا خیر تو ہے آسیا بیگم نے پوچھا ارے وہ گلی کے کونے پر جو حاجی صاحب ہے نا ان کی بیٹی کی شادی تھی کل آئین بارات والے دن لڑکے کو پتا چل گیا کہ لڑکی کا پہلے کہیں اور چکر تھا حاجی صاحب انتظار کرتے رہ گئے بارات ہی نہیں آئی ویسے تو حاجی بنے پھرتے ہیں اور اولاد کو لگام نہیں ڈالی پورے محلے میں بدنام ہو گئے زبیدہ آپا نے حکارت سے کہا تھا واشنگ وشین سے کپڑے نکالتی ہانم کے ہاتھ کام پہ تھے اس کا نازک سا دل ڈوب کر اُبھرا تھا اسے کچھ یاد آ گیا تھا جس نے اسے ڈرا کر رکھ دیا تھا بس آپا اللہ سب کی بیٹھیوں کی حفاظت کرے آمین آسیا بیگم نے ست کے دل سے دعا کی تھی میں کہتی ہوں کہ خیر سے اپنی بچیاں بھی شادی کے لائک ہو گئی ہیں کوئی دیکھ کر ان کا بھی کر دو اس سے پہلے کہ کچھ غلط ہو زبیدہ آپا نے رازداری سے کہا تھا ماہم نے کان جو اسی طرف لگے ہوئے یہ بات سن کر اسے سخت غصہ آیا تھا ویسے زبیدہ آپا آپ کی اپنی بیٹھیوں کی عمر کیا ہے ماہم نے اچانک باہر آ کر پوچھا تھا ہانم نے اس کا ارادہ سمجھتے ہوئے ماہم کو گھوری سے نوازا تھا لیکن وہ ماہم ہی کیا جو باز آ جائے ارے میری بیٹھیوں تو ابھی بچیاں ہیں محسوم اور نیک شریف پورے محلے میں ڈھونڈنے سے بھی ایسی لڑکیاں نہیں ملیں گی زبیدہ آپا نے اپنی بیٹھیوں کی تعریف میں زمین اور آسمان کے قلاب بھی ملا دیئے تھے جی جی بلکل ایک اٹھائیس سال کی اور دوسری تیس سال کی ابھی تو دودھ پیتی ہیں وہ اور نیک شریف اتنی کہ ہر وقت دوسرے لوگوں کے گھروں میں موجود رہتی ہیں اور لڑکوں کی ایک لمبی لائن آپ کے گھر کے باہر لگی ہوتی ہے ماہم نے زبیدہ آپا کے انتاز میں ہاتھ ہلا ہلا کر کہا تھا زبیدہ آپا کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی توبہ توبہ کتنی زبان چلتی ہے اس لڑکی دیکھ لینا آسیا یہ تمہاری ناک کٹوائے گی زبیدہ آپا نے چائکہ کا پوستے سے چھوٹی سی میز پر رکھتے ہوئے کہا تھا ہاں ہاں جائیے جائیے میں بد زبان ہی ٹھیک ہوں ماہم دو چار اور سناتی اندر جا چکی تھی بس اب نہیں آتی میں تمہارے گھر زبیدہ آپا ناراض ہو گئی تھی ارے آپا یہ نادان ہے اس کو میں پوچھتی ہوں آ بیٹھ جائیے ناراض نہ ہو آسیا بیگم نے بکھلا کر کہا تھا جبکہ ہانا انہیں مشکل سے اپنے مسکراہت کو ضبط کیا تھا نہ بس اللہ معاف کرے تمہاری بیٹھیوں کو تو میں نے اچھا سمجھا تھا دیکھا کہ ایسے زبان چلا کر گئی ہے یہ ماہم میرے سامنے توبیدہ آپا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماہم یوں ان کی بیٹھیوں کے بارے میں مو بھر بات دے مارے گی بیٹھ جائیے آپا شادیاں بھی ہو جائیں گی ہماری لیکن اپنے وقت پر ہانم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا دو مہینے گزر گئے تھے روحان جبیل نام کا بھوت اس کے دماغ سے ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا مارچ کے آخری دن تھے سردی کی شدت میں کافی حد تک کم ہی آ گئی تھی اس کے اور ماہم کے فائنل پیپر ہونے والے تھے ہانم نے اب اکیڈمی جانا بھی بند کر دیا تھا وہ گھر میں ہی تیاری کر رہی تھی وہ اپنا نمبر بھی بند کر چکی تھی جس سے حفظہ اور اس انسان کی اس کی جان چھوٹ گئی تھی جو اسے میسیج کرتا تھا ایک بات پوچھوں آسیا اگر تم برا نہ مانو تو زبیدہ آپا اب نہ جانے کیا جاننا چاہتی تھی جی جی آپا پوچھیں پورے محلے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ ہر ہفتے ایک لمبی سی گاڑی تمہارے دروازے پر آ کر رکھتی ہے خیر سے کون ہے وہ کس کی گاڑی ہے زبیدہ آپا کے سوار پر خانم کا رنگ پھیکا پڑا تھا ارے آپا وہ گاڑی میری تایزاد بھائی کی ہے بہت بڑا آدمی ہے پہلے باہر رہتا تھا اب پاکستان شفٹ ہو گیا ہے کبھی کبھی خیریت ریافت کرنا آ جاتا ہے آسیا بیگم نے اسمبل کر جواب دیا تھا اچھا اچھا لیکن پھر بھی لوگ تو باتیں بناتے ہیں نا کہ لمبی گاڑی میں جانے کون آتا ہے ان کے گھر بے شریفوں کا محلہ ہے ایسی ویسی بات بنتے دیر نہیں لگتی زبیدہ آپا جو کہنا چاہ رہی تھی آسیا بیگم اور خانم اچھے سے سمجھ گئی تھی زبیدہ آپا تو خطرے کی گھنٹی بجا کر جا چکی تھی جبکہ پیچھے وہ دونوں خاموش ہو گئی تھی خانم کو خود یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ حمدان انکل ان پر اتنے احسانات کیوں کر رہے تھے بلکہ تو انہیں خیال نہیں آیا تھا اب اچانک سیتھ حمدان اس گھر میں ہمیشہ خانم کی غیر مجود کی میں آئے تھے وہ اکثر کولیج اور اکیڈمی ہوتی تھی جب وہ آتے تھے اور اب جب سے وہ گھر میں تھی صرف ان کا جائیور آتا تھا سامان لے کر خانم کو انہیں دیکھنے کا تجسس تھا لیکن وہ ابھی کچھ کہنے ہی سکتی تھی شام کو پھر حمدان کا جائیور آیا تھا گاڑی سامان سے بھری ہوئی تھی کھانے پینے کا سامان سودا سلف تھل کپڑے دیرو سامان تھا درائیور کو دیکھ کر ہانم کا موڑ بگرا تھا امی یہ حمدان انکل ہم پر اتنے احسانات کیوں کر رہے ہیں پہلے تو انہیں کبھی ہمارا خیال نہیں آیا یہ تو میں خود پوچھنا چاہتی ہوں ان سے لیکن وہ آئے تب نہ آسیا بیگم بھی بخلاس ہی گئی تھی انہیں محلے والوں کی باتوں سے در لگتا تھا سنو بھائی صاحب آسیا بیگم نے حمدان کے درائیور کو محاتف کیا تھا جو گاڑی سے سامان نکال کر گھر میں لاکر رکھ رہا تھا جی بی بی جی ڈرائیور نے عدب سے جواب دیا تھا ہم دان سے کہنا ان سب کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے گھر میں بہت خوش ہیں اور آئندہ ان سب تکلفات کی زحمت نہ کریں ٹھیک ہے بی بی جی آپ کا پیغام صاحب تک پہنچا دوں گا میں وہ پچھلے ایک مہینے سے پیرس گئے ہیں اپنی بیٹی سے ملنے لیکن مجھے فون پر تلقین کرتے ہیں نا میں یہ سب آپ کے گھر وقت پر پہنچاتا رہوں ڈرائیور اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا تھا ٹھیک ہے لیکن اس بار فون آئی تو اسے کہنا کہ جب واپس آئے تو مجھ سے ملے آسیا بیگم نے الچے ہوئے لہجے میں کہا تھا ڈرائیور سیر جھکا کر واپس چلا گیا تھا سبیدہ آپا کی باتوز نے آسیا بیگم کو پریشانی میں ڈال دیا تھا آرجے نے کچھ دنوں کے لیے اپنے سوشل میڈیا پر جتنے بھی اکاؤنٹ سے بند کر دئیے تھے وہ کچھ دن اس دنیا سے الگ رہنا چاہتا تھا جہاں لوگ اسے جاننے لگے تھے اور جاننے کے ساتھ ساتھ اس پر نظر بھی رکھی جا رہی تھے یونیورسٹی سے فارق ہونے پر وہ ہشام کے پاس چلا گیا تھا مکی اس کے ساتھ تھا وہ دنیا گھومنا چاہتے تھے آرجے نے مکی کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ سوشل میڈیا پر اس کی تصاویر کو شیئر نہ کریں لوگ حیران تھے کہ آرجے کہاں چلا گیا تھا البتہ اکاؤنٹس بند کرنے سے پہلے اس نے اپنے شائکین کے لیے پیغام چھوڑا تھا کہ وہ جلد واپس آئے گا اور واقعی جلد ہی واپس آنے والا تھا مکی آرجے اور ہشام تینوں پیرس کی مشہور ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے وہ وہاں ڈینر کرنے کی غرض سے آئے تھے بہت بھوک لگی ہے ہشام بھاری مکی نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہاں تھا آرڈر تو کر دیا ہے پانچ منٹ انتظار کر لے بھوکے انسان جواب آرجے کی طرف سے آیا تھا میں ایک منٹ میں آیا ہشام نے موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے کہاں تھا کوئی اہم کول تھی یہ ہشام کے ساتھ لڑکی کون ہے باہی نے پاس بہتھی ایلہ سے پوچھا تھا دوست ہوں گے اور کون ہو سکتے ہیں ایلہ نے کھانا کھاتے ہوئے جواب دیا ماہی کب سے اپنے سامنے بیٹھے ہشام کو دیکھ رہی تھی آرجے کی اس کی طرف پوشت تھی وہ اسے نہیں دیکھ پائی تھی البتہ مکی اور ہشام اسے نظر آ رہے تھے یہ اتفاقیاں اس کی خوش نصیبی کہ ہشام اسے آج نظر آ گیا تھا ماہی نے اسے تنگ کرنا تو چھوڑ دیا تھا لیکن چاہنا اور دیکھنا نہیں چھوڑا تھا میرے ہم سفر تری بے رقی دل مبتلا کی شکست ہے اسے کس طرح میں کہوں فتا یہ میری انا کی شکست ہے تو چلا گیا مجھے چھوڑ کر میں نے پھر بھی تجھ کو صدائیں دی میرے ہم سفر تُو رکا نہیں یہ میری صدا کی شکست ہے تجھے لا کے دل میں بٹھا دیا تجھے راز پہ ہر ایک بتا دیا تُو نے پھر بھی کوئی وفا نہ کی یہ میری وفا کی شکست ہے میں چراغ کو نہ مزاج تھا تجھے بجلیوں کی طلب رہی مجھے آندھیوں نے بجھا دیا یہ میری زیا کی شکست ہے مجھے کوئی تجھ سے گلا نہیں تُو ملا تھا کپکہ بچھڑ گیا میرے جرم کی ہے یہی سزا یہ میری سزا کی شکست ہے میری خاموشی کے بیان کو تُو سمجھ کے بھی نہ سمجھ سکا میرے آنسووں کا پیام ہی دلِ بے نوا کی شکست ہے غمِ داستانِ حیات کے سبھی تذکرے ہوئے رائے گا میرے چار اگر تیرا یہ ہنر میری ہر دعا کی شکست ہے مجھے خاموشی یہ حیات میں یوں کبھی نہ کوئی گرہ سکا تیری خاموشی کی پکار ہی میری ابتدا کی شکست ہے دوست ہشام کو دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ اس کے دوست ایسے ہوں گے یہ تو شکل سے ہی لوفر لگ رہا ہے ماہی نے کہہ کہا لگاتے مکی کو دیکھ کر کہا تھا یار چھوڑو نا تمہیں کیا پرابلم ہے جو بھی ہو ایلا نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا جب اسے اچھو لگا کھانے اس کے گلے میں اٹک گیا تھا کیا ہوا ایلا پانی پیو ماہی نے اسے پانی کا گلاس تھمایا تھا او مائی گوڈ ایلا کا مو حیرت سے کھلا کھلا رہ گیا تھا اس کی نظریں مکی اور آرجے پر جمعی تھی آرجے نے جیکٹ کی بازووں کو فولٹ کیا ہوا تھا اور نظر آتی بازو پر عجیب سا ٹیٹو بنا تھا جس میں آرجے لکھا نظر آ رہا تھا کیا وہ انسان واقعی آرجے ہیں ایلا ایک تام اچھلی تھی کیا ہوا ایلا کہاں جا رہی ہو تم ماہی نے اسے اٹھتے دیکھ کر پوچھا تھا جبکہ ایلا بینہ جواب دیے آرجے کی طرف بڑھ گئی تھی ایکسیوس میں آرجے کے پاس جا کر اس نے اسے محاطب کیا تھا آواز پر آرجے نے پلٹ کر دیکھا تھا اور ایلا نے مو پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو روکا تھا وہ واقعی آرجے تھا کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں وہ حیران سی دیکھ رہی تھی جبکہ آرجے کی آنکھوں میں الچن ابری کیا آپ سچ میں میرے سامنے ہیں ایلا آرجے کی بہت بڑی مددہ تھی کیا آپ آرجے ہیں وہ پور جوشتی پوچھ رہی تھی نہیں تو آرجے کی آنکھوں میں شرارت ابری آپ آرجے ہی ہیں یہ آپ کا ٹیٹو یہ میں نے دیکھا ہے آپ کی پیچرز میں گٹار کے ساتھ آپ نے اکثر اس ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے ایلا نے شاید اسے کچھ زیادہ ہی فرصر سے دیکھا ہوا تھا وہ مسکرات دیا تھا آرٹوگراف پلیس ایلا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا میں آرٹوگراف نہیں دیتا آرجے نے انکار کیا تھا آہ سیریسلی ایلا کو حیرانی ہوئی لوگ تو اپنے مدہوں کو دیکھ کر شوہے ہو جاتے ہیں ایک وہ تھا جسے فرق تک نہیں پڑا تھا پور سپون سا بیٹھا تھا شاید اسے یہ چیزیں متاثر نہیں کرتی تھی یا شاید وہ اپنی اہمیت کو اچھے سے جانتا تھا سیلفی تو لے سکتی ہونا ایک ایلا نے امید سے پوچھا تھا اور آرجے نے اس بات میں سر ہلایا تھا آرجے کے ساتھ پچھر بنانے اور کچھ باتیں کرنے کے بعد وہ ماہی کے پاس واپس آئی تھی جو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی واپس آنے کا دل تو نہیں کر رہا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا میں آرجے سے ملی ہوں ایلا کی خوشی دیکھنے لائق تھی تمہارے ہوتے ہوئے کوئی ہمیں دیکھتا بھی نہیں ایلا کے جانے کے بعد مکی نے موہ بنایا تھا ویٹر ان کی میز پر کھانا لگا رہا تھا یہ حشام کہا رہ گیا آرجے بڑھ بڑھ آیا تھا جبکہ مکی ابو موبائل پر کسی کا نمبر ملایا تھا جو بند جا رہا تھا افسوس رہے گا ساری عمر زندگی میں صرف ایک ایسی لڑکی آئی ہے جسے مکی حاصل نہیں کر سکا جو مکی سے بچ کر نکل گئی مکی نے حسرت سے موبائل سکرین چمکتے نمبر کو تکتے ہوئے کہا تھا تم مکی تھے نا اس لیے آرجے ہوتا تو جانے نہ دیتا بلکہ وہ خود نہیں جاتی وہ دونوں خباست کی تمام حدے پار کرتے ہوئے کہکہ لگا کر ہسے تھے دور بیٹھی ایلا ستائش سے اس ہینڈ سم سے لڑکے کو دیکھ رہی تھی جس پر اسے حال ہی میں کرش ہوا تھا لیکن شاید وہ جانتی نہیں نہیں کہ جو انسان باہر سے خوبصورت نظر آتا ہے ضروری نہیں اس کا اندر بھی اتنا ہی خوبصورت ہو آرجے کی نظر حشام پر پڑی تھی جو ان کی طرف بڑھ رہا تھا اسے دیکھ کر وہ دونوں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے حشام کو ایسی باتیں نہیں پسند تھی اس لیے خاص طور پر مکی تو ڈرتا تھا اس سے اور اس کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنے سے گریز کرتا تھا تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ اس ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تھے ماہی نے ایک بھی پل ایسا نہیں تھا جب اس نے اپنی نظروں کو حشام کے چہرے سے ہٹایا ہو اسے جھی بھر کر دیکھنے کا موقع ملا تھا اور اس نے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا تھا وہ لوگ جا چکے ہیں ماہی اب ہمیں بھی چلنا چاہیے ان کے جانے کے بعد ایلا نے ماہی کو جھجھوڑا تھا ہاں ٹھیک ہے چلو ماہی کسی ٹرانس کے زیرے اثر تھی وہ دونوں بھی دروازے کی طرف بھڑ گئی تھی ایلا آگے چل رہی تھی جبکہ ماہی اس کے پیچھے تھی ایلا دروازے سے باہر نکل چکی تھی جیسے ہی ماہی نے دروازے سے باہر قدم بڑھائے ایک زوردار وزنی چیز اس کے سر سے ٹکرائی تھی ماہی کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا درد کی شدت نے اسے کراہنے پر مجبور کیا تھا وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا تھا نیچے گرنے سے پہلے اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی تھی اور اپنے سامنے ایک اونچے لمبے لڑکے کو کھڑا پایا تھا جو حیران کی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اس کے بعد ماہی کا ذہن تاریکیوں میں دوب گیا تھا ہانو آج صبح سے ہی دعائیں مانگ رہی تھی اس کا بی ایسی کا ریزلٹ آنے والا تھا آج تو بانو آپی کا امان نامہ کھلنے والا ہے اللہ خیر کرے جواد اسے پریشان دیکھ کر مزید پریشان کر رہا تھا دعا کرو میرے لیے ہانم کا دل دھک دھک کر رہا تھا نہیں کروں گا آپ کونسا مجھے آجے کا شو دیکھنے دیتی ہیں اچھا دعا کرو نا اگر میرے مارکس اچھے آئے تو ضرور دیکھنے دوں گی ہانم نے جیسے منت کی پکہ پرومیس وہ ٹلنے والا نہیں تھا پرومیس نہیں کرتے جواد ٹھیک ہے پھر ایک دو کتابوں میں ہانو آپ ہی پکہ اڑے گی وہ ایک دم ہی نجومی بن گیا تھا مو بند کرو اپنا ہانم کو غصہ آیا تو پھر وعدہ کریں کہ آجے کا شو ہمارے ساتھ دیکھا کریں گی آپ اور اگر نہیں دیکھنا تو ہمیں دیکھنے دیں گی جواد نے ایک ہاتھ میری موٹ پکڑا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا آجے گیا بھاڑ میں تم نے مجھے بتوا دی ایک تھرڈ کلاس سنگر کے لیے مجھے بتوا دی ہانم کا صدمے سے برا حال تھا تھرڈ کلاس نہیں ہے وہ آرجے ایک برینڈ ہے ہانم نے حیرت سے اپنے سامنے کھڑے تیرہ چودہ سالہ جواد کو دیکھا تھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ آرجے کو اتنا پسند کرتا تھا اب اس گھر میں یا تو آرجے رہے گا یا ہانی ہانم اپنا غصہ ضبط کرتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور وہ ہانو آپی آپ کتنی بے وقوف ہیں آرجے کو کوئی نہیں نکال سکتا آپ اس موسم میں کہاں جائیں گی جواد ہانم کی بے وقوفی پر سر پیٹھ کر رہ گیا تھا ماہی کی جب آنکھ کھولی تو اس نے اپنے آپ کو ہوسٹل کے بیٹھ پر پایا تھا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی لیکن سر پر لگنے والی چوٹ کی وجہ سے اچانک چکرسہ آ گیا تھا لیٹی رہو ماہی تم ٹھیک ہو ایلا جو پانس ہی بیٹھی نیوز پیپر پر پڑ رہی تھی ماہی کو اٹھتا دیکھ کر اس کی طرف لگی یہ مجھے کیا ہوا ہے ماہی نے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا کچھ نہیں تمہارے سر پر چوٹ لگ گئی تھی لیکن اب تم ٹھیک ہو چوٹ کیسے ہم تو ریسٹولنٹ سے باہر نکل رہے تھے نا وہاں اتنا مت سوچو ماہی سب ٹھیک ہے میں ڈوکٹر سے بات کر کے آتی ہوں انہوں نے کہا تھا کہ ہوش میں آتے ہی تمہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا ایلا اس کا ہاتھ تھپ تھپ آتے باہر نکل گئی تھی جبکہ ماہی نا سمجھی سے اسے باہر جاتا دیکھ رہی تھی ہیلو مسٹر جورڈن ایلا نے ہسپیٹل کی رہ داری میں رکھی کرسی پر بیٹھے جورڈن کو پکارا جورڈن ہی وہ شخص تھا جس کی وجہ سے ماہی کو چھوٹ آئی تھی نہ جانے اس نے اپنے بیگ میں ایسا کیان ڈال رکھا جس کے لگنے کی وجہ سے ماہی کا سیر پھٹ کیا تھا وہ اپنی ہی دون میں بیگ کو گھماتے ہوئے ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہو رہا تھا جب باہر نکل تھی ماہی کے سیر سے وہ بھاری وزنی بیگ ٹکرا گیا تھا کیا انہیں ہوش آ گیا ہے ایلا کے بلانے پر وہ اس کی طرف لفکا ہاں ماہی کا ہوش آ گیا ہے لیکن اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑتی ایلا نے خونخان نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا تو اب میں جا سکتا ہوں جورڈا نے سوالیا نظروں سے اسے دیکھا جب تک وہ ڈسچارچ نہیں ہو جاتی تم کہیں نہیں جا سکتے اور ابھی تمہیں ماہی سے معذرت کرنی چاہیے وقت وہ حیران ہوا جی بالکل یا میں پولیس کو کال کروں ایلا اس وقت کافی سنجیتا تھی وہ اس حالت میں تمہاری وجہ سے ہے نہ جانے تم نے اس منحوس بیگ میں کیا ٹالہ ہوا ہے ایلا نے اس کے بیگ کو اشارہ کوستے ہوئے کہا جو جورڈن نے کندے پر ڈال رکھا تھا جورڈن برا پھسا تھا وہ پولیس سے نہیں ڈرتا تھا لیکن ریسٹورنٹ کے باہر بے ہوش ہوتی ماہی اور اس کے سر سے نکلتے خون کو دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گیا تھا ٹھیک ہے میں اس سے بات کر لیتا ہوں بل میں نے ادا کر دیا ہے وہ ایلا سے کہتا کمرے کی طرف بھڑ گیا تھا خانم بہت خوش تھی اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت اداس بھی تھی خوش اس لیے تھی کہ وہ بہت اچھے گریٹس کے ساتھ پاس ہوئی تھی البتہ اداس ہونے کی وجہ کافی سنجیتا تھی وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ آگے کیا کرے گی کیا ہو گیا ہے ہانی اب کیوں پریشان ہو ماہم نے اسے گمسم دیکھا تو پوچھا پریشان نہیں ہوں سوچ رہی ہوں کہ اب کیا کروں گی ماسٹرز کرنا چاہتی ہوں لیکن یونیورسٹی کی فیز کہاں سے لاؤں گی ہانم نے ایک گہرا سانس لیا تھا فکر نہ کرو کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا ویسے بھی تمہارے اتنے اچھے مارکس ہے سکولرشپ مل جائے گا ماہم نے امید دلائی تھی ماہم مرگی بات سن ہم داننکل آئے ہیں باہر جواد کمرے میں جھانگتا اور ماہم کو ناپسندیدہ ترین نام سے نوازتہ غائب ہو چکا تھا کہ مجھ سے مور کھائے گا ماہم کا چہرہ سرخ ہوا تھا جبکہ ہانم کو جواد کی بات پہ ہنسی آ گئی تھی البتہ وہ حیران تھی کہ ہم داننکل وہ اس کی موجود کی میں پہلی دفعہ گھر آئے تھے وہ دونوں دوبٹہ اچھے سے سر پہ لیتی باہر نکلی تھی جورڈن بربڑاتا کمرے میں داخل ہوا تھا اسے انتہا کا غصہ آیا ہوا تھا حالانکہ غلطی بھی اسی کی تھی جیسے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھ پر موجود ماہی پر پڑی تھی وہ تھٹک سا گیا تھا وہ لڑکی معصوم بھی تھی اور پیاری بھی جب کسی میجبی سے بات ہوئی موسمِ گل کی پہلی رات ہوئی کون کرتا ہے عشق دانستہ اتفاقیہ واردات ہوئی کول دیں اور اسے وفا نہ کریں جانے من یہ بھی کوئی بات ہوئی اوف وہ سادہ سی بے زبان نظر جو میری قیمتِ حیات ہوئی دل سے خوشبو تو آ رہی ہے ادم کیا خبر کسی نگر میں رات ہوئی آنکھیں بند کیے بیٹھ سے ٹیک لگائی وہ مسکرا رہی تھی اس کے سر پر پٹی بندی تھی جورڈن کو اچھی طرح یاد تھا اس کا کافی زیادہ خون بہکیا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات کرے جورڈن نے ایک دفعہ تو سوچا تھا کہ وہ واپس چلا جائے نہ جانے کیوں پھر اس کے دل نے خواہش کی تھی کہ بیٹھ پر لیٹا وہ وجود ایک بار آنکھیں کھول کر اسے دیکھے وہ خاصا بدزوک قسم کا انسان تھا اسے خوبصورتی اور معصومیت کا نہیں پتا تھا لیکن اس وقت وہ رکا ہوا تھا نہ جانے کیوں ماہی نے کمرے میں کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے آنکھیں کھولی تھی اور پھر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے پر واضحاں الچھن ابری تھی ہلو میں جورڈن ہوں جورڈن نے اس کے آنکھیں کھولنے پر سٹھ پٹا کر کہا تھا تھوڑا غور کرنے پر ماہی کو یاد آ گیا تھا کہ جب وہ بے ہوش ہوئی تھی اس نے اسی شخص کو دیکھا تھا سٹوری میری وجہ سے آپ کو سرپ پر جورڈن کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے معافی مانگے جی انہی جناب کے بدلت تم اس وقت یہاں موجود ہو ایلا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تھا اس نے اپنا بھاری وزنی بیگ تمہارے سرپ پر مارا تھا ایلا کی بات پر ماہی نے حیرانگی سے جورڈن کے کندے پر لٹکے بیگ کو دیکھا تھا جبکہ جورڈن کا دل کر رہا تھا کہ اب وہ اسی بیگ سے ایلا کا سیر پھار دے لیکن اسے دیر ہو رہی تھی اسے جلد اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچنا تھا اٹسوکے مسٹر جورڈن ہو جاتا ہے ماہی نے نرمی سے کہا جبکہ وہ دونوں حیران ہوئے تھے جورڈن کو انتاظہ نہیں تھا کہ وہ اسے معاف کر دے گی اگر نہ بھی کرتی تو وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی لیکن وہ سچ میں حیران ہوا تھا ماہی کے چہرے پر شفیق سی مسکراہت تھی کمرے میں ڈاکٹر داخل ہوا تھا وہ اب ماہی کا چیک اپ کر رہا تھا ایلا غصے سے بڑھ بڑھا رہی تھی جورڈن کو جب اپنا آپ وہاں اضافی لگا تو وہ خاموشی سے وہاں سے نکل آیا تھا وہ تیز تیز قسم اٹھاتا باہر کی جانب بڑھ رہا تھا اسے اچھے سے یاد تھا کہ اس وقت انتھنی اس کا انتظار کر رہا ہوگا ماشاءاللہ تمہاری بیٹیاں بہت پیاری ہیں آسی